بھائیو بہنوں معاملہ تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے سے بنے گا آپ عظیم پیشے سے میرے اللہ نے آپ ہماری ریڈ کی ہڈی معیشت نہیں ہماری ریڈ کی ہڈی عدل ہے عدل جب ریڈ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا معیشت بھی ہو تجارت بھی ہو زرائت بھی ہو سب کچھ ہو اور عدل نہ ہو تو ریڈ کی ہڈی ٹوٹی ہے یہ ویلچئر پر تو چل سکتا ہے پاؤں پہ نہیں چل سکتا بھوک ہو افلاس ہو لیکن عدل قائم ہے تو یہ اپنی کمر پہ کھڑا ہوا ہے یہ اپنے پاؤں سے چلے گا ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے میرے نبی نے کہا اتخی دعوت المغلوم میرے نبی نے فرمایا مظلوم کی بدعا سے بچنا مظلوم کی بدعا سے بچنا اور مظلوم کہا مظلوم ہندو دہریہ کافر مومن مسلم سب برابر ایک برادری ہے مظلوم مظلوم ایک برادری ہے وہ عیسائی ہے مظلوم ہے مسلمان ہے مظلوم ہے یہ ایک برادری ہے مظلوم مظلوم کی بدعا میرے نبی نے کہا اللہ اور اس کی بدعا کے درمیان کوئی چیز رکاور نہیں ہوتی مظلوم کی بدعا سے بچنا میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اس کا جھونپڑا تھا بادشاہ نے محل وسیع کیا جھونپڑا اس میں آ رہا تھا انہیں کہا گرا دو وہ امہ تھی نہیں واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا دھیر تھا وہ کہنے لگی یہ میرے گھر کو کس نے گرایا ہے لوگوں نے کہا یہ بادشاہ نے حکم دیا گرا دیا ہے تو اس نے ملبے کا دھیر پر یوں کہا میرے رب میں تو موجود نہیں تھی تو تو موجود تھا میں تو موجود نہیں تھی تو تو موجود تھا بس ایک بول تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا ایک دھماکے کے ساتھ زمین پھٹی اور بادشاہ پنے لشکر سمیت محل سمیت زمین کا نوالہ بن گیا یہ اللہ ہے تو میں اللہ پہ قربان جاؤں انہوں نے ہمیں ایک ایسا رہبر دیا ایک ایسا نبی دیا ایک ایسا رسول دیا کہ جن جیسی ہستی نہ بنائی نہ بنے گی نہ پیدا کی نہ پیدا ہو گی ساری کائنات کی چکی کو چلایا اور اس کا عرق نکال کے عرب بنائے پھر عرب کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق نکال کے مذر بنائے پھر مذر کی نسل کو چکی میں ڈالا اور اس کو پیس کا اور اس کا عرق نچوڑ کے قریش بنائے قریش پھر قریش کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق نکال کے حاشم بنایا پھر حاشم کو چکے میں ڈالا اور اس کا ارک دس ہزار سال میں محمد مصطفیٰ کو وجود ملا انا خیرکم ابن و نفسہ فرمایا میرے جیسا آلی خاندان کسی کا نہیں میرے جیسا آلی نصب کسی کا نہیں میرے جیسی آلی ذات کسی کا نہیں لقد جاکم رسول من انفسکم اپنی ذات میں کامل چودمی رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ جابر بن سمورہ فرماتے ہیں چودمی کا چاند آسمان پہ تھا اور آپ مسجد کے سہن میں باہر تشریف فرماتے سرخ دھاری دار چادر اڑی ہوئی تھی تو ہم آپ کے گردہ حالہ بنا کے بیٹھے تھے میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا زیادہ چمکتا نظر آ رہا تھا ہمارے پاس حسن سے تشبیح دینے کے لیے چاند ہے اور اقتدار سے اور بلندی سے تشبیح دینے کے لیے سورج ہے شعرہ بھی استعمال کرتے ہیں صحابہ نے بھی استعمال کیا یہ قول میں نے ہندو بنبی حالہ کا نکل کیا ہے حضرت خدیجہ کے بیٹے پہلے خامن سے بہت بڑے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کا حلیہ بتانے میں سب سے عالی مقام پر ہیں ہندو بنبی حالہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ چودویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا چونکہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں تشبیح کے لیے لیکن اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے چاند سے تشبیح دینے تو اس میں داغ ہے اور سورج سے تشبیح دینے تو اس میں آگ ہے میرے نبی تو بے آگ ہیں بے داغ ہیں لیکن میں بھی جب تشبیح دوں گا تو چاند سے ہی دوں گا کہ اور کوئی چیز میرے پاس ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں لیکن انصاف یہ ہے نہ چاند سے دی جا سکتی ہے سورج تو کمبخت دوب جاتا ہے میرا نبی کا سورج تو دوبنے نہیں آیا چاند تو گڑتا ہے بڑتا ہے غائب ہو جاتا ہے میرے نبی کا حسن گہنانے کے لیے نہیں آیا چاند سورج کو تو گہن لگتا ہے میرے نبی گہن سے پاک داغ سے پاک آگ سے پاک میرے رب دیکھو نا ایک میری پسند ہے تو میرا سٹیٹس آگیا ایک جج رب کی پسند ہے ان کا سٹیٹس آگیا ہماری بہن کی پسند ہے اس کا سٹیٹس آگیا اللہ کی پسند کا کیا میار ہوگا جسے اللہ پسند کرے کہ یہ میری پسند ہے یہ میری پسند ہے وہ کیسا ہوگا کون اس کا پیمانہ کہاں سے لائیں کہ اللہ کی پسند چودمی رات کے چاند کی طرح چمکتا شہرہ واسِ الجبین ماتھا کشادہ ازجل حواج بھمیں بڑی گول خوبصورت من غیر قرنن یہاں بال نہیں عظیم الحامہ سر بڑا رجل الشار بال گھنگریالے انن فرقت اقیقتہو فرق وئلا فلا اقیقہ اقیص دو لفظ مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے یجاوز شعرہو شحمت ادھو نہیں ہے بال کان کی لوہ تک یہاں یہاں تک کان کی لوہ تک اقن العرنین ناک آگے سے باریک باریک اور لہو نورن یعلوہو یہاں ایک نور جگمہ کرتا تھا آنکھیں ادعج آنکھیں اشکل آنکھیں انجل آنکھیں ابرج آنکھیں اہدب آنکھیں احور آنکھیں اقہل یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی خوبصورتی کے الفاظ ہیں ان سات الفاظ کا خلاصہ یہ ہے حسین آنکھ تھی لمبی آنکھ تھی موٹی آنکھ تھی آنکھوں میں سرخ دھاریاں تھی سیاہی پتلی سیاہ تھی سفیدی سفید تھی اور بغیر سرمے کے سرمگین تھی سرما لگا ہوتا تھا اور یہ پلکیں یہ لمبی تھی جیسے آج کل یہاں مصنوعی پلکیں لگائی جاتی ہیں میرے نبی کی پلکیں لمبی اور دراست تھیں اور شرم و حیاء کی وجہ سے آپ مردوں میں بھی یوں دیکھتے تھے کبھی ایسا نہیں دیکھا یوں دیکھتے تھے عورت اور عورت آپ مردوں کے میں یوں بیٹھتے تھے یہ میں لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں لفظ کا جلو نظرہ الملاحدہ میرے نبی کیسے دیکھتے تھے وہ تو وہی بتائے گا جس نے آپ کی زیارت کی میں لفظ کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں کبھی کبھی ایسے دیکھتے تھے کبھی کبھی جب آپ ایسے دیکھتے تو تمام صحابہ ایسے ہوتے تھے کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا آنکھوں میں سورج کی چمک چاند کا حفظ کلیوں کی مسکراہت صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے صرف دو آدمی ایک ابو بکر اور ایک عمر بس اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے ویلی الفم ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑائی میں اشنب براقہ ثنایا دانت بڑے خوبصورت اتنے چمکدار کہ جب آپ ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیکھتا تھا جیسے یہ مسنوعی نہیں دکھاتا یہ ٹوٹ پیسٹ والے دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا یہ دانت جڑوے نہیں تھے تھوڑا سا خلا تھا اس میں اس میں تھوڑا سا خلا تھا مفلج فنایا یہ تھوڑا سا یہاں خلا تھا کفلحیا دہڑی گھنی تھی نیم گھنگریالی تھی دہڑی اور سر میں بیس سفید بال تھے سہل الخدین یہ گال نہ ابرے نہ پچکے کیوں گولائی میں پچکے ہوئے کمزوری ابر ہوئے چربی دونوں میں حسن ماند پڑ جاتا ہے گولائی میں ایسے گولائی میں آپ کے گال مبارک تھے کہ انجید دمیتن فی صفاء الفضہ اور آپ کی گردن سراہی دار لمبی جیسے مورتی کی لمبی گردن بنائی یا ایسے آپ کی گردن لمبی سراہی دار آپ کی گردن تھی سوا البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر سبت القصب سیدھا قد طویل الزندین لمبے بازو سائل الاطراف انگلیاں سیدھی اور لمبی رہبر راہا ہتھیلی یہ کشادہ شتن القفین والقدمین یہاں اور یہاں اور یہاں اور ادھر یہ میری رگ نظر آ رہی آپ کی رگ نظر نہیں آتی تھی کہ رگیں ابریوں تو بھی حسن ماند پڑ جاتا ہے اشارت ذراعین یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے یہاں یہاں جیسے یہ میرے تھوڑے سے زیادہ ہیں آپ کے اس سے بھی ہلکے بال تھے دقیق المصروبہ سارے جسم پر کوئی بال نہیں تھے یہ چھاتی کے درمیان یہاں سے ایک باریک دھاگے کی طرح بالوں کا ایک لکیر جاتی تھی جو ناف پہ جا کے ختم ہو جاتی تھی بہید اما بین المن کے بین چوڑی چھاتی زخم القرادیس یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ بڑے مضبوط بہت مضبوط تھے انتہائی مضبوط بادنا متماسکا مضبوط جسم گندہ گتھا ہوا جسم لئیس بی طویل ولا بالقصیر نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے لیکن ایک موجزہ عظیم لمبے سے لمبے قدو والا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قدو اونچا تو اس کا نیچے ہوتا تھا آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی کے قدو اوپر نہیں ہوتا تھا ہمیشہ نیچے ہوتا تھا یہ ہے لقد جاؤکم رسولم من انفسکم ایسا کوئی ہے الگ ایسا کوئی ہے پھر لقد جاؤکم رسولم من انفسکم اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے من انفسکم ہم پڑھتے ہیں اور میں افریقہ گیا موریتانیہ ایک عرب ملک ہے افریقہ میں غریب سا وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم انفسکم قرآن کے لفظوں کو ساتھ طرح پڑھا جا سکتا ہے من انفسکم پڑھ کے مجھے سن کے مجھے بڑا مزا آیا کہ سبحان اللہ اللہ نے دونوں پہلو ایک لازمیں بیان کی ہیں من انفسکم اپنے نبی کی ذات کو بیانے ایسا ہے کوئی من انفسکم آپ کے خاندان کو بیانی ہوئے ہے آل حاشم جیسا کوئی ہے اہل البیت جیسا کوئی ہے آل رسول جیسا کوئی ہے آل عبد المطلب جیسا کوئی ہے کہ آپ کے خاندان کو سب سے اوپر کھڑا کر کے اور پھر آپ کے سلسلہ نصب کو آدم تک محفوظ کر کے اس پر مہر بھی لگا دی کہ واحد ہستی ہیں جن کی پیوڑی آپ کے باپ سے آدم تک یوں چلتی ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرک بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن حیصر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحض بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نحور بن سروج بن رعو بن فائق بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کنان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام چاہ بھی تو آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں ہمارے شاعر نے ایک شعر میں ساری شریعت کو بیان کر دیا ہے اب اپنے شعبوں میں محمدی بن کے دکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزہ ہے زندگی گزر گئی سفر کرتے ہوئے ذرا سا ویزے کے ذرا سا اونش نیچ پر واپس بھیجا گیا ہوں ہمیں گندے جائے ملک چھوٹے چھوٹے ملک جناب اے چیز پوری نہیں واپس واپس کیا گیا ہوں تو جنت میرے رب کا مہمان خانہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ محمد الرسول اللہ ویزہ ویزے کے بغیر تو بنگلہ دیش نہیں اندر جانے دے رہا اللہ اپنی جنت جگہ میں تو انوارڈ ٹھانڈ صرف کالا کوٹ ہوئے کے جو وکیل صاحب آ گیا جاج صاحب آ گیا تو کہتے محمد ہی ویزہ بھی کھا بلال نے لگوایا تھا ابو لہب چاچہ ہے اس نے نہیں لگوایا تھا ایک چاچہ قریشی حاشمی سید اور اس نے ویزہ نہیں لگوایا تھا تب بجدہ ابی الہ بن وطب اور بات کر دو اس قبیس کو ہلاک ہو گیا بلال حبشی کالا غلام غلام کا بیٹا بلال بن رباح میں زور لا بیٹھاں میں نو بلال دے داد دے دا نا کی تو نہیں لگیا ایڈا بے ملومہ بندہ بلال بن رباح لیکن آپ نے فرمایا تو یہ خبر ہے جنت میں جانا کیسے ہوگا سورے جنتی پل پار کر کے پل سرات جنت کے دروازے پر آ جائیں دروازے بند جنت کے دروازے آٹھ ہیں جہنم کے ساتھ ہیں سات دروازوں کا مطلب ہے جہنم چھوٹی ہے اور جنت بڑی ہے لیکن دروازے آٹھوں ایسے بندوں تو سورا جنتی مجمع آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک ہمارے نبی ساری امتیں اہل ایمان مرد عورت ارے یارے تو دروازے بند ہیں اندر کیسے جائیں تو کہیں گے چلو بڑے اببہ سے بات کرو آدم علیہ السلام اللہ بھلا دے گا اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتے ہیں اللہ بھلا دے گا کہ کم تعدو بڑھنا ہے ادھے نہیں لہذا سارا مجمع آدم علیہ السلام اببہ جان یہ دروازہ کھلوا ہے وہ کہیں گے پترو میں تو تنو کٹ ریا ہائی میں تنو لے جارا نہیں سکتا میں تنو کٹ ریا ہائی میں اندر نہیں لے جا زگدہ کسے ہور نہ لگا کرو تو اب یہ یوں یوں آرہے یوں آرہے یوں آرہے ایک ایک نبی سے گھوم اللہ نے بھلائی دیا صرف اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے چلتے 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 یہ مجمع پہنچے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے بوئے پھر ہیں سوالہ کھبوئے پھر کے عیسیٰ علیہ السلام جناب دروازہ کھلوائیں اب اللہ ان سے بلوائے گا یہ فرمائیں گے دیکھو ایمان والو دروازہ میں بھی نہیں کھلوا سکتا لیکن جو کام پہلوں نے نہیں کیا وہ میں کرتا ہوں میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ کھلوائے گا کون یہ میں بتاتا ہوں پہلوں نے نہیں بتاتا میں بتاتا ہوں کہ جی دسو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں کھلوا سکتا وہ ہی کھلوائیں گے یہ سارا مجمع آئے گا ہمارے نبی کی خید یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ دروازہ کھلوائیں آپ فرمائیں گے میرے سوا کوئی کھلوا بھی نہیں سکتا پھر آؤ سورا مجمع کھڑا ہوگا اور آپ ایسے سجدے میں جائیں گے سجدے میں سر رکھیں گے اور اللہ آپ نے کہا میں اس وقت اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو این اسی وقت اللہ مجھے سکھائے گا پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفہ راسک سل تعت اشفع تشفع میرے حبیب میرے محبوب میرے محمد سر اٹھائیے سوال کیجئے پورا ہوگا شفاعت کیجئے قبول ہوگا محمد کا زبان سے آتا ہے ایک ذہن ایک طرف چلا گیا اللہ محمد احمد قرآن نے آپ کو دو نام دیئے صفاتی نام مزم مدسر تاہا یاسین شاہد مبشر نذیر داعی الاللہ رحمت یہ سب آپ کے صفاتی نام ہیں ذاتی نام دو ہیں محمد اور احمد جو تو قرآن ذکر کر رہا ہے آپ جب آپ بیلنس دیکھو اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام میں بیلنس کیسے کیا ہے اللہ کوئی نکتہ ہے کیوں جی وکیل صاحب کوئی نکتہ ہے کوئی نہیں نا محمد کوئی نکتہ ہے کیوں جی صفدر صاحب نہیں ہے احمد کوئی نکتہ ہے کیوں میں نہیں ہے ٹھیک بغیر نکتے والے تینوں لفظ کیوں ہیں کہ عربی کے لغت میں نکتے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نکتے والا طاقتور ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے پہلا انتخاب کیا اپنا نام اللہ نکتہ نے پھر اپنے حبیب کا نام محمد نکتہ نے پھر احمد نکتہ نے اس پر ایک بات کہتا ہوں آپ سب بڑے ماشاءاللہ ذہین فتین لوگ بیٹھے ہو خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو چونکہ خدا ہم نے رکھا ہے اللہ کا نام اور اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہے جب وہ کہتا ہے میں اللہ ہوں خدا کہنا منع نہیں ہے خدا کہتے ہیں جس کو کسی نے نہ بنایا ہو جب آپ خدا کہتے ہو تو آپ اللہ کی ایک صفت کو بولتے ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو اور جب آپ اللہ کہتے ہو تو آپ اللہ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ بولتے ہو کہ وہ اللہ جو ملک القدوس السلام المومن المہین العزیز الجبار المتكبر الخالق الباری المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاہ العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل الطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسیب المقید الجليل الكريم الرقیب المجیب الواسع المجید البعث الشهید الحق الوقیل القفی المتین الوذلی الحمید المخصی المبد المعید المحی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد سمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرعوف مالک الملک ذل جلال ولكرام المقصد الجامع الغنی المغنی انمان اداد النافع النور الاد البدی الباقی الوارف الرشید السبور الحنان المنان جل جلال جب اب اللہ کہتے ہو تو اب یہ سب کچھ کہتے ہو اب کہتے ہو یا اللہ تو آپ نے یہ سب کچھ پکار کے کہا ہے جب اب کہتے ہو یا خدا تو آپ نے ایک صفت کو پکارا جب کہتے ہو یا اللہ تو ان تمام صفات کو آپ نے پکارا ہے تو آپ خدا نہ لکھیں خدا نہ بولیں اللہ لکھیں اللہ بولیں اس کی درستگی کریں کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ لفظ خدا میں نہیں اچھا ہوگی بات اللہ محمد احمد کوئی نقطہ نہیں ٹھیک ہو گیا لفظ اللہ چار حرف لفظ محمد چار حرف لفظ احمد چار حرف پہلا بیلنس نقطہ کوئی نہیں برابر ہے دوسرا بیلنس اللہ چار محمد چار احمد چار کتنے ہو گئے بارہ اللہ چار جمع محمد چار جمع احمد چار بارہ لوگ اللہ نے مختلف پرزے جوڑ کے انجن بنایا جاتا ہے کوئی کوئی فٹ ہوتا ہے کوئی کوئی فٹ ہوتا ہے اب اللہ تعالی نے ان سے کلمہ بنایا کلمہ محمد الرسول اللہ کوئی نقطے والا حرف ہے لا الہ الا اللہ کوئی نہیں محمد الرسول اللہ کوئی نہیں اچھا اگلا بیلنس خوبصورت لا الہ الا اللہ بارہ حرفیں ہیں محمد الرسول اللہ بارہ حرفیں ہیں لا الہ الا اللہ میں بھی بارہ محمد الرسول اللہ میں بھی بارہ محمد ہٹا کے احمد لگا دیں بیلنس برابر ہے کہ احمد بھی چار ہے لہذا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ بھی بارہ ہے محمد الرسول اللہ بھی بارہ ہے یہ اللہ نے بیلنس کر کے بتایا کہ یہ ہستی اللہ کو کتنی محبوب ہے یہاں جڑوں اپنے نبی کی سیرت پڑھا کریں صرف مقدمہی نہ پڑھ دیریا کرو پڑھ پڑھوں نہیں اکلاماریاں جان دیا اپنے نبی کی سیرت پڑھا کرو اپنے رب کا قرآن پڑھا کرو ترجمہ کے ساتھ آپ سارا نہیں پڑھ سکتے ایک سطر پڑھ لیا کرو ایک صفحہ پڑھ لیا کریں اپنے نبی کی سیرت پڑھا کریں آپ کا روشنی تو ہو کر مجھے جانا کہا مجھے کرنا کہا ہے کیا آپ بیلنس کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کلمے کو خوبصورت اندازم یا حبیبی یا محمد ارفا راسک سل تعتا اشفا تشفا میرے حبیب فرمائیے یا اللہ دروازہ کھو کہ چلو آپ پہلو یہ ابھی میں جوید بھائی کے گیا تو انہوں فیتہ کٹوا نکیا جائے دہائی دفتر تھے فیتہ بھی لکھا جائے بندے دے بندہ چڑھے ہویا آپ میرے اللہ کی جنت کا فیتہ کٹنا ہے ہوئے 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 اللہ اکبر سب سے ادنا درجہ کا جنتی ادنا ادنا اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت کا مالک ہوگا اور اس کے ایک سو محل ہوں گے اور ایک سے دوسرے محل کے درمیان ایک سال پیدل مسافت ہوگی اسی ہزار اس کے نوکر ہوں گے اسی ہزار نوکر ساری تنخواہ اللہ کے ذمہ ساری روٹی پانی اللہ کے ذمہ ساری رعائش اللہ کے ذمہ اور کارپٹنگ چونکہ وہ سب سے آخر میں آئے گا جہنم سے سب سے آخر مارے کھوتا رگڑے کھوتا نبیوں کی سفارش ولیوں کی سفارش شہدہ کی سفارش حجاج کی سفارش علماء کی سفارش نیک لوگوں کی سفارش پھر میرے نبی کی سفارش پھر میرے نبی کی سفارش سے کتنے نکلیں گے اس کے بعد پھر اللہ خود تین دفعہ نکالے گا اس کا نمبر نہیں لگے گا اتنا کمزور ہوگا اب یہ جب آ رہا ہے تو اس کو دنیا سے دس گناہ بڑی جنت اور اسی ہزار نوکر اور کارپٹنگ ہوگی جس پر چالیس سال چلتا ہوا پہنچے گا چالیس ساتھ اسی ہزار نوکر ایسے کھڑے ہوں گے جب آئے گا نا تو اس کو ویلکم اور تالیاں اور ہار جیسے ابھی میرے لئے ہار لے کے کھڑے تھے تو کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا تھا سورے اپنی اپنے گھروں میں پہنچے گا وہ کہے گا شکر گھروں میں آ گیا جو بڑے لیتر کھاتے ہیں بڑا کھلا پولا ہویا میں نوکر شکر ہمیں آئی گیا آج اللہ کی جنت ہے نا تو میرے اللہ کہیں گے میرے حبیب آپ آپ کریں پہل اچھا جنت میں یہ پانچ فٹ چھ فٹ کا جا کے کیا کرے گا جنت میں چونکہ جنت کی خجور کا دانہ بارہ ہاتھ پچیس فٹ لمبا ہے جنت کی خجور کا ڈوک کا پنجی فٹ دا ڈوک کا یہ کسی گنجے دے سیٹھٹ ہے پیوز ہو تا کم بڑ گیا میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا تو ایک عرب مجھ سے کہنے لگا تھی یہ اتنے بڑے بڑے میں نے بتایا کہ آدمی کہ قد کتنا ہوگا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں وہ کہنے لگا اتنے لمبے قد کو ہم کیا کریں گے جنت میں جو قد ہے ایک سو تیس فٹ ہوگا ایک سو تیس فٹ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حووہ کو ایک سو تیس فٹ بنایا تھا ایک سو تیس فٹ پھر یہ پیسیج آف ٹائم نے یوں گساتے 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 ہمیں نیچے 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 پہنچایا ابھی اور آگے قد نیچے جائیں گے پھر حلیٰ جب جنت کا فیصلہ کرے گا تو دوبارہ ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پر پیدا کرے گا یہ تو ٹائم نے ہمیں یوں مالش کر کے گسہ گسہ گیا ایک زمیدار نے اپنے میراسی نے آکھا گھوڑے دی مالش کر میراسی تک کولی مخلوق وہ تھوڑے دیر تک مالش کرے اندر ہے زمیدار گھر جا کے ساؤں گے پھر چھو چور گھوڑا لے گئے صبح صبح اس کی آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا گھوڑا گا ہے وہ نے کہا ابھی آج میری تک خیر نہیں اے میں انتہ پہ جاونا زمیدار سوٹے ہیں نال وہ اپنے گھر سے خرگوش لے وہ باندھ کے نہ اس کی مالش شروع کر دی تھوڑی دیر میں زمیدار باہر نہیں کہا میرا گھوڑا کہ یہ آئے اکھل ہوتا ہے اے گھوڑا ہے وہ یہ تک خرگوش ہے اس آئی گھوڑا ہے ساری رات مالش کی تیت گھس 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 کہ ایسے ہی اڑ بنے اکھل ہوتا ہے تو یہ دس آزار سال نے ہماری مالش کر 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 ہمیں پانچ چھے سوہ پانچ سوہ چھے ساڑھے چھے تک پہنچا دیا ہے جب آپ جنت میں جائیں گے اللہ ایک دم ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پہ اللہ آپ کو واپس کرے گا عورتوں کو بھی مردوں کو بھی جنت کی ہوریں بھی ہیں مرد بھی ہیں سب ایک سو تیس فٹ کے ہائٹ پہ ہوں گے تو کہیں گے اللہ کے نبی یعالی میں تو حاضر ہوں گا اچھا ہم بھی حاضر ہیں تو ایک دم ایک آئے گی سواری اڑتی ہوئی اڑتی ہوئی اس کے پر ہوں گے زمورت سب زرنگ کے پر وہ آ کر ایسے لینڈ کرے گی جیسے ہیلیکاپٹر لینڈ کرتا ہے تو آپ اس پر اس طرح تشریف فرما ہوں گے اچھا اس کی جو رسی ہوگی نا رسی وہ جب آپ بیٹھیں گے تو رسی یوں گر جائے گی زمین پہ گر جائے گی اس رسی کے گرنے میں اشارہ ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی خود نے ڈرائیو کریں گے کوئی نوکر آئے گا کوئی خادم آئے گا کوچوان آئے گا کوئی جو یہ رسی پکڑ کے آپ کے آگے آگے چلے گا لہٰذا یہ گرنا ایک استعارہ ہے یہ صرف بیٹھیں گے آپ کو لے کے جانے والا کوئی خادم آنے والا ہے لہذا رسی کے گرتے ہی ہر آدم ہی سمجھ جائے گا کہ کسی کے سر پہ تاج آنے والا ہے لہذا سارا ایمان والا مجموع نوکر جائے گا کیڑا ہوئے کیڑا ہوئے میرے اللہ اعلان کریں گے بلاد حقشی کو ہوتا ہوگا رسی کو ہوتا ہوگا اہلی بیتھ بھی بچے رہ گئے لاؤ حقشی جھنڈا پٹ گیا کیوں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے میرے نبی نے فرمایا صرف ایک بلاد تھا جس نے مکہ میں ایک دفعہ بھی کوئی لفظ اوپر ڈیشے نہیں کیا ماریں پڑیں آہل آہل انگاروں پہ لٹایا آہل آہل کوڑے پڑے آہل آہل گسیٹے گئے آہل آہل دھوپ میں لوہا پہنا کے کھڑا کیا گیا آہل آہل سلح کیا ہے آپ میرے نبی کی سواری کا پوجہان بڑھ آہلے گا بلاد میری سواری کو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ چلے گی جنت کے دروازے پر پہنچ کر میں دستک نمو اندر سے فرشتہ کہے گا کون ہے میں کہوں گا محمد الرسول اللہ وہ ہے جنت کا جیم رضوان کہے گا یا رسول اللہ مجھے حکم تھا جب تک میرے حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھول اور یا رسول اللہ میں آج تک کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا میرے اللہ نے کہا تم نے خود اٹھنا ہے آج تک کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا میرے اللہ نے کہا تم نے کھولنا ہے دروازہ کھولے گا اور میں کہا میں اندر جاؤں گا بلاد میرے ساتھ اور میرے دائیں بائیں میری امت کے غریب لوگ میری امت کے غریب لوگ راب نے کہا میرا ایک امت ہی ایسا ہے جب کو کھولے گا تو آٹھوں دروازوں میں لوگئی سر ہو جائے گا ایک دروازہ کہے گا آپ میرے اندر سے بلدھیں دوسرا کہے گا آپ ادھر سے بلدھیں چوترا کہے گا ادھر سے بلدھیں تو سلمان فارسی یوں ہو کر یا اسورت کی کون ہے تو آپ نے کہا یہ ابو بکت بن ابی کو حقا اس سے آٹھوں دروازے بکا رہے ہیں پھر آپ نے کہا عمر ایک محل دیکھا بڑا خوبصورت جنت میں میں نے پوچھا کس کا ہے مجھے کہا کہ آپ پوریشی کا ہے میں سمٹیم دیرا ہوگا اتنا خوبصورت میں پوریشی جب میں جانے لگا تو انہیں کہا جی آپ کے غلام عمر بٹھاتا ان کا ہے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق میرے میرا تو رفیق ہے عثمان بن عفان حضرت علی کا ہاتھ یوں پکڑا اور ناس سینے سے لگا دیا تو کہا علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا تو صلی اللہ انہیں ڈٹھیں یہ فضیلت کسی کو نہیں سنائی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا کہا یو باس میں راضی کیوں اور اب بتا لہا زبیر ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم ایک پلہا ایک زبیر ایک شان سے ایک امت تاکل ہوگا اے مستورات کو دیکھ رہے ایک حدیثِ علی آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو کچھ مستورات مجھ سے آگے چلی جائیں تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو یعنی آپ حیران ہو کر پوچھیں گے کہ نبی سے آگے تم کون ہو وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کی وہ بیٹیاں ہیں جوانی میں بیوہ ہو گئے اور بچوں کی تربیت کی خاطر دوسری شادی نہیں ہم وہ ہیں ہم ہم اسی لیے آگے جا رہی ہیں اس جہان کو جنت بنانا ہے یا اس جہان کی جنت لینی ہے تو راستہ ایک ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے بھائیو زندگی کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی ہے ہر پہلو کو واضح دی رہے اور ہر انسان گلندی اچھاتا ہے آپ اس گلندی پہ پہنچیں ابھی سکائی سکر جب گزری ہے لوگ چاند پہ پہنچے تو کھپ ڈال گئی ساری قائدات میں میرے میں بھی تو چاند والے کے پاس پہنچ گئے تھے کہ انہیں ایک خدائی داکڑ بنائے شڑو بنائیں کیا بنائیں اب میں یوں قدم اٹھایا اور پیدا اسمان آدم علیہ السلام سے ملکات دوسرا قدم اٹھایا تو دوسرا اسمان یہایہ زکریہ عیسیٰ سے ملکات تیسرے قدم پر تیسرا اسمان یوسف علیہ السلام سے ملکات چوتھے قدم پر چوتھا اسمان عدریس علیہ السلام سے ملکات پانچ میں قدم پر پانچوں آسمان حارون علیہ السلام سے ملاقات چھٹے قدم پر چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ساتھوں قدم پر ساتھوں آسمان ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات اور صدرت المنتحہ پر جا کر کائنات کو بریک لگ گئی اور جبریل نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی یا رسول اللہ یہ کائنات کا آخری بورڈر ہے اس سے آگے اگر میں بھی ایک بادشت اوپر گیا میں جل کے راہ ہو جاؤں گا اس سے اوپر پھر میرے نبی کا سفر ہوا مکہ سے بیت المقدس یہ ایک سفر بیت المقدس سے صدرت المنتحہ یہ دوسرا سٹیشن صدرت المنتحہ سے عرش یہ تیسرا سٹیشن پھر صدرت المنتحہ سے پھر عرش سے آگے ستر ہزار نور کے پردے ہٹے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے یہ چوتھی منزل تھی جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو پہنچایا اسرا بیعب تھی اچھا پورے قرآن میں واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہو رہی ہے سبحان اللہ اسرا باقی کوئی صورت سبحان سے نہیں شروع تھی آگے ایک واقعہ پیش کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جو قائلات کے مادی قوانین کے خلافہ ہے اور مادی قانون کے اندر محال ہے اور اس قائلاتی سسٹم میں ناممکن ہے اسے ماننا ناممکن ہے اس کا اقرار کرنا عقل کا انکار ہے قائلاتی قانون میں تو اندر کا سبحان تیرا رب پاک کسی سے تمہارے مادی قانون سے تیرا رب پاک ہے اور عیب سے پاک ہے اور تمہارے جو قانون ہیں ان سے بھی پاک ہے جو چاہے جیسا چاہے کر کے دکھا دے اس لئے اسرا بیعب دی ہی کہ کائنات کا مالک خود اپنے حبیب کو لے کر اوپر گیا خود اپنے حبیب کو لے کر اوپر گیا اگلے دن جواب نے بتایا کیسے ہو گیا ہم تو ایک مہینے میں پہنچتے ہیں تو تم ایک رات میں کیسے پہنچ گیا تو اس کا جواب ہے اسرا بیعب دی ہی اللہ لے گیا جو اللہ لے گیا تو پیچھے کہہ رہے ہیں اللہ لے پہلا اوپن ہارٹ سدری کا تصور میرے نمی نے دیا کائنات وہ زمانہ بھی کوئی سوچ سکتا تھا ایک زمانہ آئے گا سینہ چیلے گا دل کھولا جائے گا اور اس کا آپریشن کیے جائیں گے پہلی اوپن ہارٹ سدری میرے نمی کی ہوئی ہے اور ایک تصور دیا کہ یہ بھی کائنات میں ممکن ہے آپ حتیم میں لٹے ہوئے جبریل میں انگلی پہ نہیں سینہ کھول گیا خون کا قطرہ نہیں نکلا دل باہر نکلا رہا ہارٹ سدری میں دل باہر نہیں نکلا تو وہیں ہوتا ہے دل کو اس کو پائی پاس اپ کرتے ہیں آپ کا دل باہر نکلا رہا زمزم سے دھویا زمزم سے پھر نور کا پورا ایک ٹپ تھا اس میں ڈالا اس سارے اس کو نور سے پھر کے پھر اور آپ ہوش آواز میں سب دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے پھر دل کو فٹ کیا رگیں جڑ گئیں اب میں آگ پھڑکا چروع ہو گئی پھر سینے کو ملایا ہاتھ پھیرا تو نشان تک بھی باقی نہ رہا پہلی اوپن ہارٹ سدری میراج کے فلسلے میں ملتی ہے اگر ہم زبال کا شکار نہ ہوتے تو یہ کام مسلمانوں نے کرنا تھا خلاؤں کو چھیرا آسمان تے دیئے خلائی شٹل خلائی صفح خلائی تصدیر کا پہلا تصور میرے نبی نے دیا میرے نبی نے دیا کہ میرا رب میرا رب یہ قدرت لڑھتا ہے اگر تم علم رکھو گے تو تم بھی پہنچاؤ خائرات کو چھیر کر دوپر جانا اور اللہ کی ملاقات کا شرف حاصل ہونا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تجلی نہیں آئی پہاڑ پہ تجلی پڑی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو چالیس دن ہوش نہیں آئے تھا اور یا اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہے اس آنکھ میں کیا طاقت ہے اس دل میں کیا طاقت ہے جنت دوزر دیکھنا تو معمولی چیز ہے جنت والے کو دیکھا جہنم بنانے والے کو دیکھا اور خواب میں دیکھنا کونسا کمال خواب میں تو کتنے لوگوں نے جنت میں دیکھی ہے جنت پہلے خاتون ہو جا اپنا خواب سنا رہی تھی کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا خواب میں تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے یہ خواب نہیں ہے یہ ملاقات ہے یہ بعبد ہی ہے وہ زمین سے اٹھا کر پرش کے اوپر لاکر سارے حجاب پردے ہٹا کر السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ جس سے رب سلام بیش کرے کو کیا ہستی ہوگی اب وہ اتنی بڑی ہستی کہے اس سب کو ینجی بلکہ بھی کو ینگلک سچ نجات دیتا ہے وہ چھوٹ ہلاک کرتا ہے تو وہ کیا جواب دو اب آپ اپنے علم کو ترجید ہوگئے اس ہستی کو ترجید ہوگئے جو کاموں سے اللہ کو دیکھیں کاموں سے اللہ کی سنیں دیکھ اور سن کر کہے سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا ہے میراج میں آپ نے بہت کچھ دیکھا اس عدالت کے حوالے سے ایک بات کر کے بات کرنا ہے ایک آپ کا سسٹم ایسا ہے کہ انصاف لینے کے لیے بھی جھوٹ بلنا پڑتا ہے اس کا مسئلہ پور ہے مظلوم کو انصاف دینے کے لیے بھی سب کو جھوٹ بنانا پڑتا ہے اور جی ایک ظالم ہے اور اس کے لیے جھوٹ کا نظام اس کے لیے جھوٹی گواہی ایک لیے ہے آپ کو پتہ ہے وکیل کو پتہ ہے اور گواہ کو بھی پتہ ہے میں جھوٹ رہا ہوں اور گواہ بھی جھوٹی ہے میں ایک ظالم کے لیے گواہی دے رہا ہوں اس کو کہتے ہیں چھوٹی گوائی آپ جب آسمانوں کا تشریف لے گئے آپ نے عجیب مناظر دے سب سے آخر میں جو دیکھا سب سے آخر کہ کچھ لوگ ہیں جن کے چہرے سور کی طرح چہرے سور کی طرح جسم انسانوں کی طرح ہیں چہرے سور کی طرح ہیں تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ یہ چھوٹی گوائی دینے والے یہ چھوٹی گوائی دینے والے وہ آپ کی مرضی ہے آپ ظالم کے پشت پناہ بنو یا مظلوم کے بنو فیصلہ ایک دن اللہ نے کر دینا ہے تو میرے بھائی بینوں مسئلہ ہمارے اپنے مارج میں ہے ہم اللہ اس کے رسول کی قطعات کا دم پھرنے والے بنیں آپ اس عدالت میں پوشش کرو کوئی جھوٹا کیس نہ ہو کوئی جھوٹی گواہیاں نہ ہو کوئی ظلم السلم کی مدد نہ ہو ظالم مافیا اس کے لئے آپ مددگار نہ بنو آپ مظلوم کی دعا لے لو تو آپ کی نسلم کو اللہ ساتھ پشنوں تک کھلائے گا ظالم کی مظلوم کی آہ لے کر جو پیسہ آئے گا وہ آگ جہاں جاتی ہے وہاں جلاتی ہے وہاں بہار نہیں لاتے جہاں باد نسیم چلتی ہے وہاں بہار آتی ہے سچائی اور حلال یہ باد نسیم ہے کبھی بہار نہ دیکھے کبھی خزا نہ دیکھے گی آپ کی نسل اور ظلم سطن جھوٹ فروڑ فریق یہ وہ آگے ہے جو خرمن کو بھی جلائے گی اور جان کو بھی لے جائے گی اس کے لئے یہ محنت ہے یہ موت تک ایک محنت ہے سچائی پہ جب نہ ہو آزان ہو رہی ہے مسجد کو دوڑھا جب آزان کا وقت ہو تو وکیل بھی مسجد میں جائے موقع بھی مسجد میں جائے جج بھی مسجد میں جائے گھر میں ہو یا جفتر میں ہو اور یا خلوت کے وقت ہوں تو دو نفر اللہ کو پڑھ کے کوئی اپنی ارضیاں پیش کر دے کو اپنا رنہ رنہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دے اور چوبیس منٹے کی زندگی میں فرائض پورے کرے اس دل کو گوست سے پاکہ رکھے اس زبان کو گالی سے چھوٹ سے گیمت سے پاکہ رکھے کتنے کو اسلام ہے اس سے زیادہ اسلام کا مطالبہ کوئی نہیں اگر شادی شدہ ہے اپنی بیوی کو اس طرح ماں کی وجہ سے بیوی کے ظلم نہ کرے بیوی کی وجہ سے ماں کے ظلم نہ کرے ایمیلنسہ معاشرہ ہے بازے ماں باپ کے پریشر میں بیوی کو ضلیل کرتے ہیں اور بازے بیوی کے پریشر میں ماں باپ کو ضریل کرتے ہیں یہ دونوں ظلم کی شکلیں ہیں ایک ماں باپ کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم میں سسرالی معاشرہ کوئی مثالی معاشرہ نہیں ہے بہت تقلیب دینے والا معاشرہ ہے اور بچیوں کی زندگی کانٹوں پر گزر جاتی ہے اور دکھ سہتے سہتے جھل کے گزر جاتی ہے یہ مرد کی ذمہ ہے کہ ماں باپ کو عزت دے کر انہیں مقام پر رکھے بیوی کو عزت دے کر اسے مقام پر رکھے ماں باپ کی وجہ سے بیوی پر زیادتی نہ کرے بیوی کی وجہ سے ماں باپ پر زیادتی نہ کرے ایک دوسرے کی باؤنڈری میں داخل نہ ہو تو زندگی بڑی خوشکوار گزرتی ہے دیکھیں جب باؤنڈری استراس کی جاتی ہیں اور حدود کو پاک کیا جاتا ہے تو پھر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے دکھی ہو جاتی ہے یہ میاں بیوی کا تعلق اور رشتہ قائرات کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے سب سے اہم رشتہ ہے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے کسی رشتے کو بطور نشانی ذکر نہیں کیا صرف خامد اور بیوی کے رشتے کو اللہ نے بطور نشانی ذکر کیا ہے من آیات ہی اللہ کہتا میری بہت بڑی نشانی ہے کیا ان خالقا کم من دورا تمہیں مٹی سے بنایا باقی بہت بڑی نشانی میں اگلی آئی چھوڑ رہا ہوں من آیات ہی خلق السماوات بلتا میری کتنی بڑی نشانی ہے زمین آسمان بلکل من آیات ہی منامکم باللیل ونہا میری کتنی بڑی نشانی ہے نید آیاتی ہے سبورٹ کے کام پہ آجاتے ہو بلکل بڑی نشانی ہے من آیات ہی میری کتنی بڑی نشانی ہے بجلیوں کا کڑکنا بادنوں کا برسنا میری کتنی بڑی نشانی ہے اگلی کتنی بڑی نشانی ہے میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان قائم ہیں آپ کا دل دماغ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے ہاں بڑی نشانی ہے بڑی نشانی ہے اب میں ایک آیت پڑھنے لگاؤں جو میں نے چھوڑ دی تھی اس کے اوپر ہے میری بہت بڑی نشانی میری کتنی بڑی نشانی میں نے زمین آسمان بنایا کوئی میٹیریل نہیں تھا میری کتنی بڑی نشانی ہے ایک مواب کی ولاد رنگ الگ نسلیں الگ شکلیں الگ اور زبانیں الگ زبانیں الگ ٹھیک ہے اب ان دو کے درمیان میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں جو شاید بڑے سے بڑے وکیل کو بھی خیال نہیں آیا ہوگا من آیاتی انخلق لکم من انفسکم حذواجا اتسکنون الیہا میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیمی کا رشتہ بنایا کبھی خیال ہے اس کا کبھی اس کا خیال ہے کہ خامد اور بیمی کے رشتے کو اللہ کہہ رہا ہے میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیمی کا رشتہ بنایا اس کا جو بیلنس ہے وہ جو بھولے خاندان کو بیلنس کر لیتا ہے یہ بیلنس ہوتا ہے سارا خاندان نباب و برباد ہو جاتا ہے اور جائنٹ فیملی سسٹم میں جو رشتہ سب سے زیادہ برباد ہو رہا ہے وہ خامد اور بیمی کئی خاند خود بے وکوف ہے کئی بی بی نادان ہے کہیں ماں باپ کا جبر ہے کہیں مائیوں کا دیورانوں کا جبر ہے کہیں بچی کے سسران کا جبر ہے کہیں بچے کے ماں باپ کا جبر ہے اور ایک عجیب طریقے سے یہ رشتہ پس رہے پس رہے پس رہے پس رہے جس ماں نے نسل کی تربیت کرنے کی اس ماں کو تو وہ فرسی دی رہیں تانے سن 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 اس کا دماغ کی سن دل شنی لماک شنی وہ بچے کو کیا پالے گی بچے کی کیا تربیت کرے گی یا بچے کو کیا ٹائم دے گی علاقہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے خامد اور بی بی کا رشتہ بنایا اور اس کی اہمیت میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے جو چیز دولی جائے دولا جائے گا قیامت کے دن نیکیوں کو سب سے پہلے جو نیکی دولی جائے گی یا جو کنا دولا جائے گا مثلا میں پیشوں ہوں آگے خطیب صاحب آگے ان کی تقریقت دولو ان کی ایمان دولو ان کی تبلیب دولو ان کی نمازیں دولو جس صاحب آگے بڑے عدل والے تھے ان کا عدل دولو ان کا انصاف دولو ان کا اخلاص دولو یہ مجاہد صاحب آگے ان کا جہاد دولو یہ علامہ صاحب آگے ان کا علم دولو سب سے پہلے جو چیز دولی جائے گی ان کا اپنی بیوی سے جو سلوک تھا وہ تولہ جائے بیگم صاحب حاضر ہو گئیں ان کا جو خامد سے سلوک تھا وہ تولہ جائے پہلا پیپر خامد اور بیوی کا سلوک کا ہے میں پیش ہوں گا تو میرا بیوی سے سلوک میں لے رکھا جائے میری بیوی پیش ہو گی تو اس کا میرے ساتھ سلوک ترازوں میں رکھا جائے گا یہ پہلا پیپر ہے پہلی فائل جو کھلے گی کیونکہ اس لشتے کی اہمیت کے طرف ہم تو پہ توجہ نہیں ہے میں آخر میں اس کے طرح توجہ دلا رہا ہوں میرے نبی اس معاشر میں رہتے تھے جہاں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا خاص طور پر عرب سلدہ عرب سلدہ تو اور کہ مجھے بیوی سے پیار ہے تو اس کی گردن پڑ جاتی تھی ایسا بوس دل میں غیرت اس معاشرے میں میرے نبی نے آن کھولی گئے حرام کے لئے عشق و معشوقی کا تذکرہ کرنا دلیری اور بیوی کی محبت کا ذکر کرنا بوس دلی سرداری پہ جاتا ہے یہ ماحول ہے اب سنو میرے نبی کی بات یہ ماحول ہے آپ مسجد میں بیٹھیں حضورت میں نہیں اکیرے نہیں ایک صاحبی کہتے ہیں یا رسول اللہ ایونا سے احبت ہوئے لئے آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے مجلس میں بات ہو رہی ہے کمر میں نہیں ہو رہی ہے اور مجلس سامنے بات ہوئے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ نے کہا آئیشہ سے آئیشہ سے وہ تو برگولی بیٹھ ہوتے ہوئے ایک بیٹھ ہوتے ہوئے ان کو وہ حضب نہیں ہوا کہلے گئے یا رسول اللہ میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے پیار وہ کبھرا گئے اس جواب سے وہ اس جواب کا کوئی سوچ نہیں سکتے تھے کہ دو جہان کے سردار کہیں گے کہ مجھے آئیشہ سے پیار ہے تو یا رسول اللہ یعنی کہ میرا مطلب ہے کہ آپ کو مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ اس کی نبض سمجھ گئے کہ اسے یہ حضب نہیں ہوا تو آپ نے یہ کہنے کی وجہ ہے کہ مجھے ابو بکر سے پیار ہے آپ نے کہا آئیشہ کے احباس ہے آئیشہ کے احباس ہے اُنہ تا پھر سر نے پٹیا اُنہ سکتے ہی رہے گئے بھی ایک نہیں پڑھیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آئیشہ سے نہیں نہیں پھر مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے ہے کہ آئیشہ کے احباس ہے سبحان اللہ سبحان آپ کو زندگی سکھائی کریں کہ جب آپ گھر میں جاؤ تو آپ کے خامند ہو آپ وکیل نہ ہو آپ کے خامند ہو آپ گھر میں جاؤ آپ جج نہ بنو خامند بنو عورت کو کیسے کھایا اگر میری شریعت میں سجدہ بھوتا تو میں بی بی سے کہتا آپ میں خامند کو سجدہ کرتا ایک خاتون ہے یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے میرے خامند کا کیا حق ہے فرمایا تیرے خامند کے جسم پر پھوڑے نکل آئے پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے تو زبان سے چاٹ چاٹ کے پھوڑے ساف کرے تو بھی تو نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا اس طرح آپ نے پیرنس کر کے لائف کو ہمیں ہمارے سپورد در کے دنیا سے گئے ایک زید زبر کا اس میں فرق نہیں ہے کتابوں میں ہر چیز موجود ہے کرنے والے کرنے والے کرو گے اللہ آپ کو چمکھائے گا یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی ایک محلت آپ بھائیوں میں اسے بہت سن کا وقت تبلیغ میں لگا ہوا ہے میں آپ سب سے اگست میں آپ کو چھپی آئیں گی آپ اس میں ضرور تبلیغ میں ٹائم لگائیں ضرور تبلیغ میں ٹائم لگائیں اور اپنے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں فرائض پورے فرمائیں مظلوم کو دکھنا پہنچنے جان پوچھ کے ظالم کے پشت بنا نہ بنیں اس دل کو غوث سے صاف کر دیں اس زبان کو جھوٹ گالی غوث سے صاف کر دیں ایک قدم یہاں ہوگا دوسرا قدم جنت میں ہوگا اتا قفضہ پس تو آپ میرے لئے دعا کریں میں آپ میرے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی باقیزہ زندگی نصیف فرمائے ورنس و عمل کی توفیق عطا فرمائے